فالسے کے جوس میں کچھ ایسی چیزیں شامل کرنے سے جو کہ وٹمین سی اور منرلز اور نمکیات سے بھرپور ہوتی ہیں فالسے کے جوس میں شامل کرنے سے فالسے کے جوس کی طاقت ڈبل ہو جاتی ہے جو لوگ دن بر محنت مشکت کرتے ہیں یا پھر ان کو بھرپور پسینہ آتا ہے تو گرمیوں کے موسم میں ان کے جسم میں نمکیات اور منرلز کی اتنی کمی ہو جاتی ہے کہ اس وجہ سے ان کے جسم کی قوت مدافت پر بھی برا اثر پڑتا ہے اس لئے گرمیوں کے موسم میں ہمیں کچھ ایسی غزاؤں کا اور مشروبات کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو کہ ہمارے جسم کی گرمی کو ختم کریں اور ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کریں اس لئے ہم فالسے کے شربت میں ایسی قدرتی چیزوں کا استعمال کریں گے جو کہ ہمارے میدے کی گرمی کو بھی ختم کریں گی اور ہمارے حازمے کو بہتر کر کے ہمارے امیون سسٹم کو بھی مضبوط کریں گی ایسی حیران کن افادیت والا مشروب تیار کرنے کے لئے ایک جگ پانی میں دو کپ فالسہ اور ہافٹی سپون کالا نمک اور چار چمچ چینی اور دو چمچ لیمو کا رس شامل کر کے ان سب چیزوں کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں اور پھر اس کو استعمال کریں یہ بہت ہی ذائقے دار اور حازمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کی اور میدے کی گرمی کو بھی ختم کرے گا اور جگر کی گرمی اور جگر کے دیگر مسائل کو بھی حل کرے گا اور امیون سسٹم کو بہتر کرے گا کیونکہ اس میں موجود انگریڈینٹس میں ویٹامین سی کی بھرپور مقدار موجود ہوتی ہے لیمو ویٹامین سی کا خزانہ مانا جاتا ہے اور کالا نمک جسم میں نمکیات کی مقدار کو پورا کرتا ہے اور حازمہ کو مضبوط بناتا ہے اگر اس مشروب کو بغیر چھانے ہی استعمال کیا جائے تو یہ اور بھی بہتر ہے کیونکہ اس میں موجود فالسے کا پلب یعنی کہ فالسے کا گودہ اس کی افادیت کو اور بھی بڑھاتا ہے لیکن اگر آپ کو فالسے کا گودہ اور بیج کا مسئلہ ہو تو اس جوس کو چھان کر بھی پیا جا سکتا ہے یہ جوس آپ کی رنگت کو بھی صاف کرے گا کیونکہ اس میں موجود ویٹامین سی کی بھرپور مقدار سکن کو صاف کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے استعمال سے جسم میں پانی کی کمی پوری ہوتی ہے تو جب جسم میں پانی کی مقدار پوری ہوگی تو سکن بھی ترو تازہ رہے گی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ اللہ حافظ موسیقی